یہ آپ تو سب دیکھ رہے ہوں گے جو لے ہمیں آ گیا وہ اس کا سامنا تو ہر کسی سے ہو جاتا ہے اور ابھی آپ دیکھئے سب باڑوں میں سب جھاڑوں میں سب کنارے پر ندی کے کنارے پر یہ سندر سندر فل لگا ہوا جو پودا ہے آپ کو سب جگہ دکھائی دے گا جس کو ہم لوکل میں سٹار بو بولتے ہیں یہ ہے سی بک تھورن جو دنیا میں تین دن سے پورا دیش میں تہلگا مچا ہوا ہے شردہ سوامی جی کے آشیرواد سے ابھی ڈی آر ڈیوں کے سہیوک سے بھائی بھوبنے جی اور ہمارے ڈکٹر چورے سیا باقی ٹیم کی وجہ سے اور ڈکٹر برمسنگ جی اگر نے آ کر کیا یہاں شیبک تھون ایک طرح سے میں کہتا ہوں کہ دنیا کا ایک ایسا پودا ہے اس کا جڑ بھی کام کا ہے اس کا پتہ بھی کام کا ہے اس کا پھل بھی کام کا ہے اس میں کانٹیں لگتے ہیں وہ کانٹہ بھی کام کا ہے پھل کے اندر بیج ہے بیج بھی کام کا ہے یہاں پر یہاں ایک ایسا پودا ہے دنیا میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں ساری دھرتی کی بیماریاں آپ ایک پودے سے ٹھک کرنا چاہتے ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو شیبک تھون ہے یہ ایک ایسا پودا ہے آولے سے اسی گناہ جیادہ اس کے اندر ویٹامین ہے ویٹامین سی کے لیے ہم آولے کو سب سے عدبوت مانتے ہیں کیونکہ آئیر وید میں نیچے جو ہے کم ہائٹ پر یہ آولہ ملتا ہے پر یہ سی وقت تھون کا یہ بیج جو ہے یہاں آپ لوگ ہیں یہ تو چلتے پھرتے مل جاتا ہے آپ لوگ تو تاجہ سیجن حالانکہ پندرہ بیس دن رہتا ہے ہمارا پریاس ابھی یہ ہے کہ دی آر ڈیو نے جو اس کے اوپر انساندھان کر کے کچھ پروڈکٹ ڈبل اپ کیے ہیں ہمارا پریاس ہے کہ ساری دیش کی جنتہ کو بھی ملے ہمارے پھوجی بھائیوں کو بھی ملے یہ پریاس پتنجلی کر رہا ہے پرانتو آپ لوگ جو یہاں رہنے والے بھائی بہن ہیں اتنا تو کری سکتے ہو تھوڑا سی ان پتیوں کو توڑ کر کے سکھا کر کے رکھ لو ان پتیوں کو یہ دی ایک ایک گرام پاورڈر بھی آپ صبح شام لے لیتے ہیں تو آپ کو اسثمیٹک پرولم نہیں ہوگا اس سے فیفڑے مجبوط ہوں گے آپ کی پیٹ کی جو سوائلنگ ہے لیور کے اندر سوائلنگ ہے انٹرسٹائن کے اندر سوائلنگ ہے لیور ان لارج ہے کٹنی میں پرولم ہے ان سب میں یہ پتیاں کام کریں گی پاورڈر پھٹی لیور آج کل بہت زیادہ ہے اور جو کچھ یہاں پر الکوہل کا سیبن بھی زیادہ ہی کرتے ہیں کئی لوگ پتھری بھی بہت ہے ان سب میں آپ اس کا سیبن کریں تو اس سے آپ ان روگوں سے بچ سکتے ہیں موسیقی